ایک ہے کہ آج ہمارے ترمیان، ہمارے ماں بے، اولادِ رسول، خاتونِ جنت کا پھول، مولا علی مرتضی کا لختِ جھگہ تشریف فرما ہے بس یہ فقیر انتظار کر کر کی اس فقیر کی پشت کی ہٹیاں درد کرنے لگی میں تمام شورہ حضرات کی شاعری کو سنا، اب تک انتظار کیا، آپ مجھے سنبھال لیں یاد رکھنا مسلمانوں، نات سے افضل تقریر ہے اس لیے تقریر کرنا نبی کی سنت ہے، نات پڑھنا حضرتِ حسان کی سنت ہے آپ ناتوں کو چتنی اہمیت دیا کرتے ہو، اس سے بڑھ کر تقریروں کو اہمیت دینی چاہیے آج تقریر، آج تقریر سے لوگ دور ہونے کی وجہ سے انسانوں کے اندر کتنی کمزوریاں آئی آپ کو معلوم ہے اگر میں آپ سے پوچھ لوں، آپ مسلمان ہو، اسلام کیا ہے در آپ بتا سکتے ہو مومن ہو، ایمان کیا ہے آپ بتا سکتے ہو آپ نمازیں پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے بتا سکتے ہو پاک نہ پاکی کا طریقہ کیا ہے بتا سکتے ہو ناس سنو، ناس سے کوئی بیزاری نہیں مگر رسول اللہ جس طرح صحابہ کو ایک کٹھا کر کے دین کی باتیں کیا کرتے تھے صحابہ کو میرے آقا نے قیامت کے بارے میں بتا جا تو صحابہ نے جانا دین کے بارے میں بتا جا تو دین کے بارے میں جانا اسلام کے بارے میں بتا جا تو اسلام کے بارے میں جانا ایمان کیا ہے صحابہ کو بتا جا دین کیا ہے صحابہ کو بتا جا نماز کیا ہے صحابہ کو بتا جا روزہ کیا ہے صحابہ کو بتا جا حج کیا ہے صحابہ کو بتا جا سکات کیا ہے صحابہ کو بتا جا پاکی نہ پاکی کیا ہے صحابہ کو بتا جا اس لیے مسلمانوں امت مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تاک مصطفیٰ کے سارے طریقوں کو زینے سے نہ لگا لئی نا سنو نا سے پہلے علماء کے خدا کو سوڑا گا کسی بھی علیم سے پوچھ لو نا سے افضل تطریر ہے میں ایک ذمہ داری انسانوں ذمہ داری کے ساتھ بونتا ہوں بستی کے علیمیں دین ہوئی زناتیہ بھلکے میں مت لینا یاد رکھنا مسلمانوں میں بولوں گا بیس منٹ لیکن انشاءاللہ اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا درود پاس سارا مجموع پڑھ لیں اللہم صلی اللہ حضرات گرامی خدبہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شراب حاصل کیا سارے کمیٹی حضرات ہیں ماما ہیں سارے حضرات کو میں ملاد مصطفیٰ کی چاشنی دے کر اپنی جگہ لوں گا اگر اچھا لگے گا تو پانچ منٹ اور بڑھا دوں گا اس لیے حضرات سنیجی یہ ملاد مصطفیٰ کا جشن پاک ہم غلام جو ہیں منع کر ایک جا ہو کر ایک کٹھا ہو کر مصطفیٰ کی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے مسلمان ہو اللہ تبارہ کا وطعالہ نے قرآن میں ارشاد فرماجا اے میرے بندوں اے میرا کلمہ پڑھنے والوں ہر نبیوں کو ماننا تم پر فرض ہے ہر فرشتوں کو ماننا تم پر فرض ہے جنت کو ماننا تم پر فرض ہے قیامت کو ماننا تم پر فرض ہے تو مجا کی دی اب ان تمام شجد کے قوانین پر غور کرنے لگا سب کو ماننا تو فرض ہے آدم کو ماننا ایمان کا ایک حصہ ہے نوح کو ماننا ایمان کا ایک حصہ ہے ایچوب کو ماننا ایمان کا ایک حصہ ہے نماز کی فرضیت کو ماننا ایمان کا حصہ ہے سعادات کی تازم کی تازیم واجیب کو ماننا ایمان کا حصہ ہے مگار قادریہ کے تمام خجر سننے مسلمان دو کموں پیش ایک نا جو بھی سزا نبیوں کو مانڈا ایمان کا حصہ ہے مگر دیوانو آمنہ کے لار مصطفیٰ کو ماننا مکمل ایمان جن ایمان اس لئے مسلمان ہو موسیٰ سے مصطفیٰ نہیں ہے مصطفیٰ سے موسیٰ ہے مصطفیٰ سے عیسیٰ ہے مصطفیٰ سے ابراہیم ہے مصطفیٰ سے آدم ہے رب نے کہا اے میرا محبو میرے آقا نے فرما جاؤ اولو ماں خلق اللہ نوری اے میرے غلاموں اے میرے امتی جاؤ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کی جاؤ میرے آقا نے رشاد فرما دی جاؤ آدم سے پہلے مصطفیٰ ہے نو سے پہلے مصطفیٰ ہے جنہ سے پہلے مصطفیٰ ہے دوزاک سے پہلے مصطفیٰ ہے فرشتوں سے پہلے مصطفیٰ ہے جبرائیل سے پہلے مصطفیٰ ہے میکائل سے پہلے مصطفیٰ ہے اسرائیل سے پہلے مصطفیٰ ہے ساری کائنات سے پہلے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ سے ساری کائنات ہے اور میرا مصطفیٰ رب العربین خدا اطاند مراکہ آپ نے سمجھ لیا یعنی میرے مصطفیٰ خدا کے نور سے بنائے گئے مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات کو بنا جا گیا وہ مسلمان ہے آج جلسہ سجان ہے لائٹنگ لگان ہے یہ جلوس نکان ہے مصطفیٰ کی ملاد میں خوشیہ مانان ہے آج بہا بھی دیوپن دی یہ گندے نالی کے کیڑا کیا بولتے ہیں سنیوں کو کیا ہوگا جا یہ مینات کہاں سے جائز کرنی جا یہ جلسہ کہاں سے جائز کرنی جا یہ جلوس کہاں سے جائز کرنی جا ان کا مپاک ناپاک لوگوں کو کہتے نہ اوہ گندے نالی کے کیڑوں یاد رکھنا اگر آنکھ نگی ہے دیماغ نگی ہے دل نگی ہے تو مجاگی دی تجھے قادری جیسے پیغام دیتا ہے اٹھا اٹھا تارے جب مصطفیٰ مکہ کے سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں پرپر دیکھا سارے فرشتوں کو کہتا ہے اوہ فرشتہ سارے سواگات کے لئے کتھا ہو جاؤ جبرائیل سے کہاں تجار ہو جاؤ میکائل سے کہاں آمنہ کے گھر جاؤ اسرافیل سے کہاں آمنہ کے گھر جاؤ اسرایل سے کہاں آمنہ کے گھر جاؤ وہ جندرت کی ہوتاں سجدت کا سفر جاؤں وہ جندرت خود سجد جاؤں سارے آسمانوں کو رب نے نور کے خمکموں سے سجا دی جاؤں جنت کو سجا جاؤں پہلا آسمان سجا جاؤں دوسرا آسمان سجا جاؤں ساتھوں آسمان کو سجا جاؤں زمین کو سجا جاؤں جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جا تین چندہ لے کا جا تین چندہ لے کا تین چندہ لے کا آج چندے سے بھی بقافت کرتے ہیں چندے سے بھی چڑ کرتے ہیں تو کہہ دینا ارے جبرائیل نے تین چندہ رب کی بارگاہ سے لا جا رب نے کہا اے جبرائیل ایک چندہ کاپے کی چھت پر گاڑ تھی دوسرا جھنڈا آمنہ کے چھت پار دوسرا جھنڈا آمنہ کے گھر کی چھت پار تو جبرہین دے کابے کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کر دی جاؤ اوہ خدا کے بندوں دیکھو دیکھو وہ وہاں بھی جو دیکھو دیکھو وہ دیوبندی جو دیکھو دیکھو ارے چھنڈا لگانا یہ کوئی پیداد رکھی ہے بزر یائی چبرائیر خود خدا کی سننا تھا یاد رکھنا جب تک علومہ کی باتیں نہیں سنو گی ان کم بختوں کو جواب کیسے دو گی ان جو بندیوں کو جواب کیسے دو گی اس لیے مسلمان ہوں حضرت آمنہ ہے بی بی آمنہ ہے مصطفیٰ حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں جلوا کر ہے آقا دو جہا آمنہ کے پیٹ میں جلتا شریف نہ ہے حضرت آمنہ خود فرماتی ہے جیسے ہی حضرت آمنہ فرماتی ہے جیسے ہی مصطفیٰ میرے شکم میں چلوا کر ہوئے تب ہی سے ایک عجیب عجیب واقعہ مجھ سے پیش ہونے لگیں آمنا فرماتی ہے جب میں کوئے کے پاس جاتی کوئا کا پانی اپنے آپ آ جاتا جب میں چل کر راستے سے جاتی تو درخت سلام پیش کرتا تھا جب میں جانور کے پاس کھڑی ہوتی جانور مجھ پاس سلام پیش دے تو میرے ذہن نے کہا اوہ بی بی آمنا پتھروں کا سلام پڑنا سہی ہے درختوں کا سلام پڑنا سہی ہے سنگریس کا سلام پڑنا سہی ہے لیکن آیا آمنا وہ تجھے سلام رگی کرتے تھے تیرے پیٹ میں جو محمد تھا اسے سلام کرتے تھے آج دیکھو ہم سنیوں کی ہم سنیوں کی عقیدہ سنو مسلمانوں آج آمنا خود فرماتی ہے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو میں ملک شام کے تمام محلات دیکھ لی آپ کو معلوم ہے مسلمانوں حضرت عبد المتلی خانہِ کعبہ کے متبلی تھے جب خانہِ کعبہ کی خدمت کر رہے تھے عبد المتلیب نے جو ہے دیکھا پرچستہ خانہِ کعبہ کی دیوار اپنی حالات پہ نہیں ہے دیوار جو ہے سجدے کے پل سجدے کے پل دیوارِ کعبہ کی گری پڑی ہے عبد المتلیب نے دیکھا آج تک خانہِ کعبہ کی دیواریں نہ ایدھر ہوئی نہ اُتھار اور اس کی اصلی دیواریں اصلِ حالات پہ نہیں ہے یہ روکوں کی حالات پہ کیوں ہے سجدے کی حالات پہ کیوں ہے حضرت عبد المتلیب نے دیکھا تھا تو کنیب آپ کے گھر کی جب آئی خوش قبری تھی آئی عبد المتلیب تیرے گھر میں تیرا پوتا آجا ہے تیرے گھر میں تیرا لگتے جھکر آجا ہے عبد المتلیب نے جب دیکھا تو خانہِ کعبہ کی حالات کو دیکھا تو غیب سے ایک ندا آئی آئی عبد المتلیب خبر آتا کیوں ہے فکر مند کیوں ہے ارے سنسار ارے یہ خانہِ کعبہ گیرہ نہ کی گئے تیرے پوتے محمد کی خوشی میں سجدہ ریج ہو رہا اسریعے مسلمان ہو یاد لگنا پیارے مصطفیٰ کی پیارے دیوان ہو ارے ملاد تو خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے سکر مصطفیٰ تو خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے مصطفیٰ کا جلسہ تو خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے اے کمیٹھی والا اے سلطان بابا کمیٹھی کے نوجوان ہو تمہیں مبارک باتی ہوئے جب قیامت کا دن ہوگا اگر کچھ رہ گئے یا نہ رہے تو سنلا اسی جلسہ پاک کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا مولا کنے گار ہے کچھ نگیل آئے تیرے مصطفیٰ کا مناد لائے سارا مجمع کہہ دو سبحان اللہ عبادراتِ گرانی ملادِ مصطفیٰ کم وقتوں میں کیا بیان کیا جائے بس اتنا کہہ دو یہ ملاد اگر نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا عدیسِ قدسی آقا نے رشاد فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا لولا کلمہ خلقت دنیا اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو نہ بناتا تیسری جگہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلاص ہر پر پیچھا اے محبوب 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 میں نے چاہا مجھے بالک مانا جاہے میری بارگاہ میں سجدہ ہو دو بند تو میں میں اپنی پہچان کہلی تھے اپنے محمد کے نور کو پیدا کر دی جا اپنے حبیب کے نور کو بنا دی جا اللہ فرماتا ہے جب محمد کا نور تھو میں نے پیدا دی جا تو میرا محمد میرا حبی نور کی حیلت بھی نور کی حالت بھی ساتھوں آسمانوں کا تواف کرتا رہا اسی نور کی حالت بھی میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا میرے مصطفیٰ جب سجدہ کرتے تھے ایک سجدہ ستر ہزار پرس کا ہوتا تھا حضرت زبرائیل نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ میرے آقا ہے جبرائیل ہے گفتگو ہو رہی ہے پیارے مصطفیٰ نے کہا اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے تو کتنے سال کا ہے حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ البتہ اپنی عمر کے تعلق سے میں تو کچھ بتا نہیں سکتا ہا البتہ اتنا بتا سکتا ہوں یا رسول اللہ آسمان کے آسمان کے حفظ پر ایک ستارہ ستر ہزار سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا میں نے اس ستارے کو بہتر ہزار دفعہ دیکھا ہے یا رسول اللہ عمر تو نہیں کی بتا سکتا آپ خود اندازہ لگا سکتی ہے پیارے مصطفیٰ نے کہا اے جبرائیل اگر ستارے کو تم دیکھ لاؤ کیا تم پہچان لوگے کہ وہ ستارہ کون تھا وہ ستارہ کیسا تھا حضرت جبرائیل نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ اگر جبرائیل ابھی دیکھ لی جبرائیل اس کی شناک بتا تھے پیارے مصطفیٰ اپنا امامہ شریف کو پیشانی سے ہتا جا جیسے ہتانا تھا تو مصطفیٰ کی اس پیشانی مبارک پہ نور چمکنے لگا نور چمکنے لگا جبرائیل نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ جو نور آپ کے پیشانی پر چمکتا ہے اسی نور کو میں نے دیکھا ہے پھر مصطفیٰ نے کہا اے جبرائیل سن خدا کی سد و جلال کی قسام وہ نور کوئی اور نہیں تھا وہ نور میں خود مصطفیٰ تھا اس لیے مسلمانوں پڑے خوش رسمات ہیں آج مناد لگ روپیہ پچاس آزار روپیہ خرج کرے گے کہ ہم مصطفیٰ کو ہم رازی کر لے یاد رکھنا ہم مناد کرو مناد سے پہلے نماز کا ہونا بھی ضروری ہے بس دو سے تین مناد نماز پڑھو مناد سے پہلے نماز پڑھو اس لیے نماز سب سے احمل فرائض ہیں جلسہ کرو نمازیں پڑھو ارے سارے عامال کرو نمازیں پڑھو اس لیے مسلمانوں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور سارے واجبات مستحبات پر عمل کرتا ہے فرائض کی پڑھکہ سے اللہ مستحبوں کو قبول فرماتا ہے اور سنو بہت سارے ایسے نافرمان قسمی کے لڑکے جو ماں باپا کہ کچھ معاملات پر روچ کر ناراض ہو کر باپ کا جنازہ نہیں پڑھتے ماں کا جنازہ نہیں پڑھتے اور ان کی قسمت تو قسمت پہ تو مات ماری گئی ہے جس کے ماں باپ جس کے جنازے پڑھنے کو قبول نہ کرے تو بتاؤ وہ بچہ جہنم جائے گا کی جنات اور سنو یہ جو اختلاف یہ سلسلے کے جو اختلافات ہے قدوسی نصیم حبیبی وہی ہے جو نصیمی ہے حبیبی وہی ہے جو نصیمی ہے جو نصیمی ہے وہی حبیبی ہے مگر قدوسی والوں نے اپنا نام چھپا کر مجاگید ملک کے نام کا سہارا لیا اور مجاگید ملک کے نام کو سہارا بنا کر اس نے بہت گھنوں نہ کھیل کیا لیکن سنو جو ایسا کرتے گئے وہ جہاں بھی مردود ہیں قبر سے لے کر آخرہ تک مردود ہیں اور ماں باپ کی عزت کرو یاد رکھنا اگر ایسے نافرمان بچے اس لیے بہت سارے ایسے ہوتا ہے بچہ ہے ماں باپ سے روٹ گئے اور روٹنے کے باوجود کہتے ہیں یہ باپ میرا نہیں یہ ماں میرا نہیں اس کے نادے پہ نہ نماج زنازہ پڑتے ہیں نہ مٹی دینے جاتے ہیں تو ان سے کہنا یہ چہتا ہو ماں باپ جیسے بھی ہو وہ ماں باپ ہے رب نے کہا کیا ہے میرے بندوں اپنے ماں باپ کو اوف تک نہ کہو جب اوف کے لفظ کو گبارہ نہ کیا تو جنازہ نہیں پڑا یہ تیرا نقصان ہے تو مٹی نہیں دی جا یہ تیرا نقصان ہے فاتحہ نہیں پڑی یہ تیرا نقصان ہے سلام نہیں پڑھا یہ تیرا نقصان ہے قرآن خانی نہیں کیا یہ تیرا نقصان ہے میناد مصطفیٰ کر کے یہ سارے سواب نہیں کیا یہ تیرا نقصان ہے میرے دوستوں میرے بھائیجوں میرے نوجوانوں اپنے ماں باپ اگر تم سے روٹ گئے ہو تو قدموں کو پکڑ کے معافی مانگ لو کیونکہ قدم کیونکہ جنڈال جنڈال سدرت المنتحہ پہ بعد میں ہے تیری ماں کے قدم کے نیچے پہنے یا سدرت المنتحہ یا جنت الماوہ اس طرح کی آیتیں کریمہ جمع ناراض تو فی سدرت المنتحہ میں جو جنت رب نے بنایا وہ تجھے کبھی نہیں مل سکتی یہ باتیں کہنی تھی ٹائم جتنا دیا گیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ